اسلامی روکن کا معاہی سے زکوات زکوات کی لفظی معنی ہے پاک کرنا زکوات کو اسلامی مشیط کی ریل کی اڈی کہا جاتا ہے نو ہجرے میں زکوات پرسوی لفظ زکوات قرآن مجید میں بتیس بار آیا ہے زکوات سے مسلمان کا فاق ہوتا ہے صحابی کا قول ہے کہ زکوات اور نماز میں کوئی فر نہیں ہے حضرت ابو بکر اسلامی روکن کے پاہر نماز بھی معنی ہے زکوات تین قسم کی لوگ جو زکوات نہیں لے سکتی آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واردین غیر مسلم اس میں اڈی آتا ہے دس نماز سبھی لوگ گیارہ میں اڈی آتا ہے کرزدار لوگ زکوات کی حق دار ہے آجتمند مسافر اس میں سب آتی ہیں گیارہ میں اڈی آتا ہے اور اس میں بھی اڈی آتا ہے تین قسم کی نہیں لے سکتے اور ہی خصدار لوگ زکوات لے سکتے آجتمند دے سکتے ہیں مسافر سب ہی سب ہی دونہ میڈی آتا ہے زکوات کا نساب سڑک بو انتو لچاندی ایک انتو لچاندی بو ان پچاس سڑک بو انتو لچاندی اس میں آتا ہے زکوات سے انکار کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں جو لوگ صحیح بن نساب ان پر زکوات فرضے انتو کی تعداد پانچ پر زکوات فرضے پانچ اوٹ ملکیت ہو دو ایک اوٹ زکوات دینہ فرضے انگائی کی تعداد تیس پر زکوات فرضے بگری کی تعداد چاریس پر زکوات فرضے حجرت کی معنی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاد کی معنی میں مہنت اور کچھ ہی جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم ہے جہاد و لبان لفظ جہ سے جہاد اکبر کہتے ہیں قتل یومدہ کا قصصہ سے لیا جائے گا دیت کی مالیت ایک سو گھنٹ مکرر شرد الدواب کی معنی ہے شرد دواب کی معنی ہے کی معنی ہے بدترین کی سنچت جانو استجیب کی معنی ہے حکم مانو مستض افون کی معنی ہے مغدوب یحلب کی معنی ہے اڑھا لی اسلام کا تیسرا عام روزہ روزی کی چھے اکسام ہے روزی کی معنی ہے روکے رکھنا رات کی عبادت میں ایک آزار مہینی کی عبادت سے بہتر شبی قدر رمضان کی پہلے عشر کو عشر رہاند کہا جاتا ہے رمضان کی دوسری عشر کو معبرت کا عشر کہا جاتا ہے رمضان کی تیسری عشر کو حق سے نجات کا عشر کہا جاتا ہے اسلامی کلینڈر کے پہلے مہینے کا نام محرم اعتقاف کے لئے ممانی ہے روک جانا جو لوگ نہیں مسلمان ہو جاتی اسے معلی فتو القلوب کہتے ہیں غلاموں کی غلامی کو ازاد کرنے کو رکاب کہتے ہیں مکروز لوگوں کو غریمین کہتے ہیں غریب لوگ جو خودداری کی وجہ سے کسی کی سامنے آتنا پھن لائے اسے کہتے ہیں مثلا کی قرآن کریم کی صورت توبہ میں مسرب زقوات کی بارے میں بیان کیا گئے علم کے معنی جانا اور آگا ہونا انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا حلیب اور نائب ہیں انسان کو علم کی وجہ سے باقی مولوکات پر پذیلت حاصل ہیں جنگ کے بعد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر قیدی کو ازاد ہونے کی تھی دس مسلمانوں کو لکھنا فرنا سکھائیں گے بدر جنگ بدر کے بعد دو سو مسلمان بچی علم سے مستفید ہوئے ایک مکمل زب دحیات ہو دین پترت اسلام لو بھی معنی فاق ہونے کی توہارت توہارت میں دو چیزیں شامل ہیں